جوانوں کی تعداد بزرگوں سے کم نہیں ہے مجلس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں مولا علی کی ذلفقار پر ایک جملہ کندہ ہوا ہوا تھا ایک جملہ حق ہوا ہوا تھا حق کاکی ہوئی تھی کندہ ہوا ہوا تھا جی خدا ہی ہوئی تھی مولا علی کی تلوار پر ایک جملہ کندہ ہوا ہوا تھا وہ جملہ سناؤں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں وہ جملہ یہ تھا مولا علی کی تلوار کے اوپر جملہ یہ تھا کہ توجہ ہے سل سل من قطعک اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو رشتہ دار تعلق توڑتا ہو توجہ ہے ہمارے ہاتھوں کہا جاتا ہے انہوں نے شادی میں نہیں بلایا میرے چچا داد بھائی نے مجھے فلا مرس میں اس میں نہیں بلایا وہ ہمارے ہاتھا نہیں ہے وہ ہمیں بلاتا نہیں ہے وہ سلام نہیں کرتا وہ سلام کا جواب نہیں دیتا یہ وہ کرتا ہے نا اس کے یہ کرنے سے رشتہ ٹوٹ نہیں رہا بھئی توجہ چاہوں گا آپ سے جو چیز اللہ بنا کر بھیجتا ہے اسے بندے توڑ نہیں سکتے یہ رشتے اللہ نے بنائے فلا کا نواسہ بنایا ہے آپ اپنی پسند سے نہیں بنے فلا کے بھتیجے بنے فلا کے چچا داد بنے فلا کے بھانجے بنے یہ ہم اپنی پسند سے نہیں بنے یہ اللہ نے ہمیں رشتوں میں ڈھال کر بھیجائے تین چیزیں ہی تو ہم لے کر آئے نا اللہ کے ہاں سے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا کوئی مفتی کوئی مشتہد پیدا نہیں ہوا میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں آئیمہ کی بات نہیں کر رہا ہاں یہ وہاں سے پڑھ کر آئے یہ وہاں سے قابل بن کر آئے یہ وہاں سے سج کر آئے بات میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں ہم جو آئے ہیں نا اس دنیا میں وہ صرف تین چیزیں لے کر آئے ہیں ہم ڈاکٹر انجنئر بن کر نہیں آئے ہم تین چیزیں لے کر آئے ہیں اللہ نے تین چیزوں پر ہمیں دنیا میں بھیج آئے سب سے پہلی چیز روح یا پہلی چیز بدن دوسری چیز روح بدن بنا پہلے پھر چار مہینے کے بعد اس میں روح آئی تو بدن دوسری چیز روح اور تیسری چیز ہے تعلقات تعلقات ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں یہ رشتے اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں جب رشتے اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں تو پھر اللہ کیا بنایا ہوا تو کوئی توڑ نہیں سکتا جب علی کو اللہ نے امام اور ولی بنا دیا تو ساری دنیا مانے تب بھی ولی ہے نہ مانے تب بھی علی ہی ہے تمہارے نام آنے سکتا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نہ ماننے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا جی وہ اگر پھٹے بوریے پر بھی بیٹھے ہو تو مولا اے کائنات ہیں وہ اگر ٹوٹے جھلنگے پر بھی بیٹھے ہوئے ہو تو مولا اے کائنات ہیں کسی کے ماننے سے نہیں مان رہے تھے تو کیا اس وقت علی والی نہیں تھے جی آج کوئی نہیں مان رہا تو ان کے نہ ماننے سے کیا علی والی نہیں ہے وہ مفتی عساق صاحب مجھے یاد آگئے فیصلہ فاد والے مدینہ ٹاؤن کے اندر میں ان کے خدمت میں ان کو سلام کرنے جایا کرتا تھا مرہوم و مغفور وہ اپنے مجمع میں سنی مجمع میں خطاب کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ یہ شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہے یہ یہودی کا پھیلائے ہیں شیعہ سنی میں اختلف ہے جھگڑا نہیں ہے اختلف اور ہوتا ہے جھگڑا اور ہوتا ہے اختلف تو حسن ہے بھئی اختلف میں تو جمالیات ہیں حسن ہے تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک سوال کی پرشیاں گئی کہہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلائے ہوا ہے تو شیعوں کا تو کلمہ علیتہ ہے شیعوں کی تو ازان علیتہ ہے شیعوں کی تو روزہ وہ آٹھ منٹ بعد کھولتے ہیں ہم سے وہ تو نماز آٹھ منٹ بعد پڑھتے ہیں اور ایک لمبی لسٹ انہوں نے بتا دی کہ یہ تو یہ کرتے ہیں یہ تو یہ کرتے ہیں تو مفتی صاحب نے کہا ان سارے سوالات کے جوابات تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئیں تم اپنی کتابیں اگر پڑھ لو تو تم پھر شیعوں پر اعتراض نہ کھڑو تو انہوں نے بعض سوالات کے جوابات دیئے اس نشست میں جو میں نے دیکھی نشست ان کی ان میں سے ایک جواب انہوں نے دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ شیعوں کا کلمہ لہدہ ہے تو شیعہ کیا پڑھتا ہے شیعہ کیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا محمد الرسولہ نہیں پڑھتا تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتا ہے تم بھی محمد الرسولہ پڑھتے ہو وہ بھی پڑھتا ہے شیعہ ان دو کلموں کے بعد ایک کلمہ اور پڑھتا ہے اور وہ ہے علیون ولی اللہ تو اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نام بتانا علی اللہ کے ولی نہیں ہے اپنے مجمع سے کہہ رہے ہیں مجھے ہاں نامیں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے تو سارے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں تو کہنے لگے بس فرقی ہے یہ تم مانتے ہو اور بولتے نہیں ہو وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں سلوات پڑھنے کے لئے محمد و آل محمد توجہ کر لی آبد رات نے تو بھائی کسی کے ماننے سے رشتداری ختم نہیں ہو نہ ماننے سے رشتداری ختم نہیں ہوگی میں خوش آمد تو مجھے آتی نہیں ہے نام ہی میرا شہنشاہ حسین ہے تو میں خوش آمد نہیں کر رہا یہ جو شیخ برادری ہے اور جو کراچی کے خوجہ برادری ہے یعنی پنجاب کے شیخ برادری ناروالی اور کراچی کے خوجہ برادری انہوں نے جو رشتداروں کا خیال رکھنے کی مثال قائم کی ہے وہ دیگر برادریوں کے سیکھنے کے لئے بہت بڑا زخیرہ ہے اور رشتداروں کو بھی مضبوط ہونا چاہیے اور خاندانوں کو بھی مضبوط ہونا چاہیے برادرییاں بنیں جیسے امروحہ سادات نے برادری بنائی جیسے سارن والے سادات نے برادری بنائی جیسے شیخ برادری ہے جیسے خوجہ برادری ہے بہت اچھی بات ہے سو فیصد اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے بس ایک وائرس اس کے اندر آنے سے اگر بچا لیا جائے ایک بیکٹیریا کا خیال رہے کہ وہ نہ آنے پائے ایک کرونا ہے بڑا خطرناک جو اس برادری میں اگر آ گیا تو اس کو برباد کر دے گا اور وہ یہ ہے کہ دوسری برادریوں کو کمزور بنانے کی نیت نہ ہو سلوات پر حضر محمد وعالی محمد پا اپنے برادری کو مضبوط بنانا نہ صرف عیب نہیں ہے سواب ہے لیکن دوسری برادری کو اگر کمزور بنانے کی نیت آ گئی تو یہ خطرناک کرونا ہے جو الحمدللہ ان لوگوں میں نہیں ہے کسی میں بھی نہیں ہے سب ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ جو تعلقات غیور اور سبور مجلس چہلوم میں آئے ہو بھائی میں ایسی باتیں کروں گا برداشت کریں تھوڑی دیر مجھے آپ